رات کے مسنون عمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت بندہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لے حدیث ریف میں بیان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑے بغیر نہیں سویا کرتے تھے یعنی کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کی تلاوت فرماتے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے حدیث ریف میں سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی سبحان اللہ یعنی اس سورت کے دو بازو ہوں گے اور یہ پھیلائے ہوئے ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں یعنی اس کو مت پکڑو اسے چھوڑ دو اسی طرح ایک اور روایت میں کہ جو اس سورہ سجدہ اور سورہ ملک یعنی تبارک اللہ دی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا تو گویا اس نے لیلت القدر کا قیام کیا یعنی ان سورتوں کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے اب ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا تو رات کو سونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سورتوں کو ضرور پڑھا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے